موسیقی 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 باریکم سلام جی عبیر صاحب یہ کیا کروا رہے ہیں یہ آران باج رہے ہیں اور ہم شور مچا رہے ہیں ہم اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں ہم شدت کا اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستان کا تاجر پریشان ہے پاکستان کا تاجر جو ہے وہ شدید دباؤ کا شکار ہے معاشی دباؤ کا شکار ہے اور حکومت جو ہے ہم اس حکومت کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں حکومت نے کیا ایسا کہ دی آپ کو حکومت نے کووینڈ انیس کو لے کر ہمیں بجٹ میں کوئی ریلیف نہیں دیا ہمیں امید تھی کہ ہمارے کاروبار لاکڈاؤن کے نتیجے میں تباہ ہوئے برباد ہوئے حکومت آؤٹ آف دی باکس سلوشن دیتی حکومت ہمیں امداد کرتی ہمارے چھوٹے تاجر کو جو چھوٹا تاجر ہمارا گرا ہوا تھا اوندے مو ہو گیا تھا حکومت ان چھوٹے تاجروں کو اٹھاتی ان کی مدد کرتی ریاست آگے بڑھتی لیکن حکومت آگے نہیں بڑھی حکومت نے کچھ بھی نہیں کیا حکومت نے ہمیں کوئی امداد نہیں دی اور آج صورتحال یہ ہے کہ چھوٹا تاجر کاروبار کرنے سے آجز ہے آپ دیکھیں کہ یہاں پر پورے لاکڈاؤن کے دوران رشوت اور کرپشن کا بازار گرم رہا انتظامیاں اور پولیس ہمارے تاجروں سے مال بناتے رہے اور اب جب کاروبار کا وقت آئے تو شام سات بجے دکانیں جو ہیں وہ بند کروا دی جاتی ہیں ریٹیل شاپس کے ٹائم بڑھائے جائیں ہفتے میں دو دن کی چھٹی ختم کی جائے ایک دن چھٹی کی جائے اور اسی طرح جتنے کاروبار بند ہیں چاہے وہ ریسٹورانٹس ہیں چاہے وہ شادی حال ہیں چاہے وہ سینما گھر ہیں چاہے کوئی بھی کاروبار جو انہوں نے بند کیا ہوا ہے سارے کاروبار ایسو پیس کے تحت کھولے جائیں اور یہ مال بند کیا جائے مال بند کیا جائے بھئی کرونا کی جو ہماری معاملات ہیں وہ مارس میں گئے ہیں یہ کرونا کے بہت بڑا اثر ہے اور پوری دنیا میں مسائل ہیں اب حکومت کے پاس جب اپنے پاس پیسے ہی نہیں ہوں گے تو وہ کیسے آگے رلیف دے گی پیسے ہیں پنجاب کا بجٹ جو ہے وہ ڈیڑھ سو ارب روپے کا سرپلس ہے اگر پنجاب کا سرپلس بجٹ جو ہے وہ فاق کو واپس کیا جا سکتا ہے تو کیا وجہ نہیں کہ پنجاب کے متاثرہ تاجروں کو ڈیڑھ سو ارب روپے کی امداد دی جائے انہیں شخصی زمانت پر آسان شرائط پر کرزے دیے جائیں اور معیشت کو اٹھایا جائیں کیا وجہ ہے کہ ہم یہ منصوبہ بندی نہیں کر سکتے یہ حکومت کی یہ حکومت تاجر دشمن ہے جس کی وجہ سے حکومت تاجروں کو کسی قسم کی آسانی اور سہولت دینا ہی نہیں چاہتی میری صاحب ماضی میں کیا سوالی آتی آپ کو تاجروں کو گورنمنٹ سے ماضی میں کرونا وائرس نہیں تھا ماضی میں لاک ڈاؤن نہیں تھا ماضی میں سیلیکٹڈ اور جزوی لاک ڈاؤن یا کوئی اور نہیں تھا ماضی میں ہم اپنی مرضی سے کاروبار کرتے تھے تو ہمیں رشوت دینی نہیں پڑتی تھی کرپشن نہیں تھی ابھی تو مہینے لگی ہیں سب کے یہاں پر یہ تو پیسہ بنا رہے ہیں ساتھ وجہ کے بعد دکانے بند کرنے کے پیسے لیتی ہیں جو ایک ایک چیز اور دیکھیں ذرا یہ آپ کو بازار نظر آ رہا ہے شادی حال بند ہیں سکول بند ہیں ریسٹورنٹ بند ہیں اور لاک ڈاؤن جاری ہے اور یہاں پہ یہ جو دکانے ہیں وہ خالی پڑی ہوئی ہیں یہاں کے اندر کسٹمر نہیں ہیں اور صرف اس کی وجہ یہی ہے کہ حکومت کی یہ کاروبار جو ہے اس حال میں پہنچ چکا ہے اور یہی طبقہ ٹیکس دینے والا ہے کہ اسی کی رونڈ کے بڑھیں گی تو گورنمنٹ کو ٹیکس بھی ملے گا اور معیشت بھی مضبوط ہوگی یہ گورنمنٹ کی یہ کچھ ہو رہا ہے ساتھ ہم نے تاجر ہم نے تاجر زندگی میں ایسی آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارے حکمران جو ہیں اپنے خوابوں میں سوئے ہوئے ہیں ہم ان کو یہ باجہ بجا کر ادا کے لیے آپ جاگ جائیں جاگ جائیں تاجروں کی طرف دیکھیں ہم جو ہم سرمایہ ختم ہو گیا ہمارے پاس ہم اپنے ملازمین کی تنہائیں نہیں دے سکتے میر صاحب میر ایک سیکنڈ میں ایک میر صاحب حکومت کہتی ہے کہ آپ کے اس سارے احتجاج کے پیچھے اپوزیشن پارٹی ہیں ہمارے اس احتجاج کے پیچھے حکومت کی ہمارے اس احتجاج کے پیچھے بے یاروں مددگار تاجر ہیں ہمارے اس احتجاج کے پیچھے مدد معاونت مانگنے والے وہ تاجر ہیں جن کی منشت کو اس حکومت نے اس حکومت کی اس حکومت کی اور اگر یہ حکومت ہم پر الزام لگا رہی ہے تو آپ یاد رکھیں کہ یہ اتنی جلدی چھوٹنے والے نہیں ہیں ہم پر یہ سیاست کرنے کا جھوٹا لگا رہے ہیں یہ خود میں انہیں کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ جو لوگ ایک دکان چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتے بدقسمتی سے آج وہ ملک چلا رہے ہیں یہ ملک یہ ملک یہ ایک دکان نہیں چلا سکتے یہ ملک پورا ایک منٹ یہ ملک چلائیں گے مارلوڈ کی پوزیشن ہے ابھی آپ مارلوڈ پہ یہ شو کر رہے ہیں اور آپ خود آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں خالی دکانیں اور دکاندار عجیب حالت میں بیٹھے دعائیں کر رہے ہیں کہ کوئی علامیہ گاک پیج دے کوئی علامیہ ہمارا بھی کسٹمر آ جائے یہ حالت انہوں نے اس حکومت نے کر دی ہوئی ہے اور کبھی یہ کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں یہی بات میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر ایک سو بیس عرب روپیہ پنجاب ریونی اوٹھارٹی کٹھا کرتی ہے تو وہ پنجاب کے تاجروں سے کرتی ہے پنجاب کے لوگوں سے کرتی ہے تو وہ کہاں جاتا ہے وہاں کہاں خرچ ہوتا ہے اگر یہی پیسہ یہاں پہ خرچ کریں تو تاجر بھوکا نہ مرے تاجر کوئی انہوں نے ایک روپیہ کی مدد نہیں کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ناروں کے ساتھ ہماری مدد کر رہے ہیں پلے ان کے دھیلا بھی نہیں ہے آپ کے اعتجاج کا فائدہ کیا ہوگا دیکھیں ہمارے اعتجاج کا یہ فائدہ ہوگا کہ کم سے کم اس وقت کوئی بھی ہماری آواز نہیں بن رہا آپ ہم پر الزام لگا رہے ہیں کہ اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ اس اعتجاج کے پر سے ہیں میں نہیں ہکومت یعنی ہکومت لگا رہی ہے ان کو یہ سمجھنا چاہیے حکومت کو کہ اپوزیشن تو خود کوئی اعتجاج نہیں کر رہی ہم تو از خود یعنی یہ سیلف موٹیویٹڈ تحریک ہے اور مجھے آپ ایک بات بتائیں بڑھ سب نے بڑی خوبصورت سویل محمود بڑھ سب نے بات کی ہے اگر پنجاب سے ایک سو بیس ارب روپیہ کٹھا ہوتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ وہ پنجاب کے تاجر جو آپ کو ایک سو بیس ارب روپیہ دے رہے ہیں وہ تاجر ہی دے رہے ہیں نا وہ اچھے بڑے تاجر ہیں ان سے آپ ٹیکس لیں اور ٹیکس لے کر آپ کمزور تاجروں پر خرچ کریں کمزور تاجر کو اٹھائیں کمزور کی آواز بنیں ہم بنے ہیں تو آپ کمزور کی مدد معاملت کے لیے آگے بنیں آپ کے ساتھ مذاکرات کے لیے آیا کوئی کسی نے بات کی اس وقت صورتحال یہ پیدا ہو چکی ہے کہ آپ کی جو کرنسی ڈی ویلیو ہی ہے وہ تقریباً چالیس سے پنتالیس فیصد کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی مہنگائی کا طوفان آ گیا جب مہنگائی اتنی بڑھ گئی کہ لوگوں کی پرچیزنگ پاور ختم ہو گئی جب پرچیزنگ پاور ختم ہو گئی تو دکان سے گاہ خائب ہو گیا دکان یہ کرونا 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 رو رہے ہیں کرونا مسئلہ ہی نہیں ہے مسئلہ غلط معاشی پالیسیز ہیں آئی دکان پر گاہک نہیں ہیں آئی دکان پر بزنس نہیں ہو رہا جب بزنس نہیں میرا ہو رہا تو میں آپ کو ریوینیو کہاں سے دوں گا آپ کہتے ہیں ہم نے ہر سال ٹیکس کا مجھے یہ بتائیں کہ جب ایکنومک ایکٹیویٹی نہیں ہوگی جب معاشی سرگرمیاں نہیں ہوگی تو وہ ایک ہزار ارو روپیہ کہاں سے کٹھا ہوگا اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ہم پر دباؤ اور بڑے گا اس کا مطلب کیا ہے کہ اور چوری بڑے گی اس کا مطلب ہے اور کرپشن بڑے گی اس کا مطلب ہے اپ بی آر جو ہے وہ ہمیں اور تنگ کرے گا تو کیا اس ریاست کے اندر جو ہیں وہ ہم ساری زندگی تنگ ہی ہوتے رہیں گے ہم تاجر چاہتے ہیں کہ اب نیا معاشی کانٹریکٹ ہمارے ساتھ کیا جائے ہم اس سے تنگ ہیں میرے صاحب گورنمنٹ کہتی ہے کہ تاجر جو ہیں یہ پیرلل ایکانومی جو چلاتے ہیں اسے ریکارڈ پر نہیں لانا چاہتے ہیں اور یہ شورو گل جو ہے اس وجہ سے برپا ہے اب دیکھیں نا آپ جب کانٹریکٹ کی بات بھی کریں گے اچھی بات ہے بیٹھنا چاہیے اداروں کو گورنمنٹ کو بیٹھنا چاہیے لیکن کیا کانٹریکٹ وہ ہونا سہی اس کے خد و خال کیا ہونے سہی ہیں اور وہ گورنمنٹ کو بارا کھائے گا نہیں کھائے گا جی میں بتاتا ہوں اس ملک کے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم اس ملک کے تاجروں اور امام کے ساتھ ہو رہا ہے وہ فائلر اور نون فائلر کا چکر ہے یہ نون فائلر اور فائلر کا چکر چلا کر ہمیں انڈرمائن کیا جاتا ہے اور ہماری کردار کشی کی جاتی ہے اب آپ کو میں سمجھاتا ہوں وہ ایک شخص گاڑی لینے جاتا ہے اسے آپ کہتے ہیں تم فائلر ہو وہ کہتا ہے نہیں فائلر ہو تو پجھتر ازار ٹیکس ہے نون فائلر ہو تو ڈیڑھ لاک ٹیکس ہے ایسی ہے وہ ڈیڑھ لاک روپیا ٹیکس دے کے آ جاتا ہے فائلر نہیں بنتا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے اس ٹیکسیشن کے نظام اور ایف بی آر کے ادارے پر ادم اعتماد کرتا ہے وہ کہتا ہے میں ٹیکس دوں گا لیکن میں تمہارے ساتھ اپنا مستقل رشتہ نہیں بناوں گا کیوں؟ کیونکہ جن لوگوں نے ایف بی آر کے ساتھ مستقل رشتہ بنایا جو فائلر بنے ان کا جو انجام ہے اس نے دیکھا کہ آپ نے فائلر کو بھی جو ہے وہ کس برے انداز سے آپ نے اس کی زندگی آپ نے اجیرن کر دی اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ تاجر ٹیکس دیتا ہے لیکن وہ ریٹرن نہیں دیتا وہ ریٹرن اس لیے نہیں وہ ڈبل ٹیکس دے دیتا ہے آپ کے نون فائلر سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں اور لیکن ان کو آپ پھر آپ ان کی کردار کشی کرتے ہیں انہیں انڈرمائن کرتے ہیں یہ ساری ایک چال ہے یہ فریب ہے یہ دھوکہ ہے بھئی آپ کے نون فائلر ہیں جن سے آپ ٹیکس لے رہے ہیں انہیں نوٹس دے نا جیسے آپ انہیں نوٹس دیں گے کیا ہوگا؟ پتا ہے وہ کیا ہوگا؟ آپ کا ٹیکس کم ہو جائے گا کیونکہ جو پجترہ زیادہ ٹیکس آپ لیں گے پھر ڈیڑھ لاکھ کم ہو جائے گا نا تو یہ سارا چکر جو ہے یہ عداد و شبار کا یہ فراڈ ہے اور ہم اس فراڈ نظام سے بغاوت کا اعلان کرتے ہیں دیکھیں دیکھیں کہ یہ جو مہنگائی ہے میں یہ کہتا ہوں سیدھی سیدھی اس مہنگائی کی طرف دیکھیں کہ آٹا مہنگا ایک شکن آٹا مہنگا چینی مہنگی گھی مہنگا پھل مہنگے سبزیاں مہنگی اور پٹرول پھر مہنگا اور اس کے بعد اب بجلی کا جو مہنگائی آئی ہوئی ہے بجلی کے ریٹ اتنے بڑے ہوئے ہیں اب سن رہے ہیں کہ بجلی پہ بھی یہ بڑھائیں گے تو بات یہ ہے کہ کہاں سے پی کریں کوئی گاہ آ نہیں رہا وہ ڈر کے مارے گھر میں بیٹا ہے کرونا سے اتنا ڈرہ ہوا ہے اور اسی طرح کے ارینجمنٹ کبھی سمارٹ لاکڈاؤن کر دیتے ہیں کبھی فل لاکڈاؤن کبھی آدھا لاکڈاؤن یہ تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آنے دیتے کہ یہ چاہتے کیا ہیں لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ ہم کوئی پارٹی نہیں ہے ہم کسی پلٹیکل پارٹی کے ساتھ نہ اٹیچ ہیں نہ ہم ان کی بات کرنا چاہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ مہنگائی ختم کرو مہنگائی ختم ہوگی لوگوں کو روٹی ملے گی تو پھر وہ شاپک کا سوچیں گے میر صاحب یہ بات شروع ہوئی تھی گورنمنٹ کے انیشیٹیف سے کہ ٹیکس نیٹ کا دائرہ وسیق کیا جائے اور پھر آپ کے وہ ایف بی آر کے چھاپے شروع ہو گئے وہ ماضی کی باتیں تھوڑا سا بیگ اگر چلے جائیں میں چاہوں گا کہ ماضی کے کچھ الات جب تاجرون لاہور میں سٹرائک کا اعلان بھی کیا تھا اسلام آباد بھی گئے تھے ان دنوں کیا حال آتے وہ ذرا ایک نظر دیکھ لیں آپ کیا حال آتے جب گورنمنٹ ابھی نئی نہیں آئی تھی اور تاجرون پر ڈیلی ایف بی آر کی جانب سے پوچھ گس کی جاتی تھی اس وقت صورتح الکی آتی جب کہا جاتا تھا کہ پچاس ہزار سے اوپر جب آپ شاپنگ کریں گے تو شناکتی کارڈ کی شرط ہے وہ حال آتے دیکھ لیں ایک دفعہ اب کتنی مارکٹس بند ہوگی لاہور کی پورا پاکستان بند ہوگا ہم لوگی بات چھوڑ دیں پورا پاکستان بند ہوگا دو دن کے لیے اور اگر اس کے بعد بھی اگر بچاکرہ نہ ہوئے مسئلہ حال نہ ہوا تو پھر دماؤا مسکر اندر بھی ہو سکتا ہے دھرنا دے کے بیٹھیں گے کیا کریں گے آپ دیکھیں گے مولانا صاحب کو جوائن دن کرنے والے میں نے دماؤا مسکر اندر کا ہے مولانا فضول امان کو جوائن کرنے والے بلکل ہی نہیں سیل ٹیکس کا مطلب یہ ہے ایک مزدور آدمی بڑی مشکل سے اپنی روٹی پوری کر رہا ہے اپنے بچوں کا خرچہ پورا کر رہا ہے ہر چیز پر وہ ٹیکس ادا کر رہا ہے پھر بھی آپ اس کو ریجسٹر میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں آپ کے پروگرام کی وساست سے میسجر حکومت کو دینا اگر 20 سال میں بھی یہ ٹیکس کا جو سیل ٹیکس کا نظام یہ رائج کر گئے اس مولک میں جس کا نام اسلامی جبوری ہے پاکستان میں مجھے اسی چونک میں کھڑا کر رہے میں اسی چونک میں نٹکا دے مجھے اگر یہ قوم کر جائے گی یہ ایک ممکن نہیں ہے چھوٹے تاجر ان کی بات کرتے ہیں میڈیل اور سلوہر کلاس کا تاجر چھوٹے دکان دار ہے یہ تو پھر آپ 3500 چارہزار دکانے ہیں سارے لاہور میں لاکھوں کے چھوٹے دکانے ہیں یہ نہیں یہ نوڈس بیج رہے ہیں سیل ٹیکس کا اب وہ کہاں سے سیل ٹیکس بنائے مجودہ گورنمنٹ میں ہمارا کاروبار مکمل طور پر تباہ اور برباد کر دیا ہے ٹیکس دیتے ہیں ٹیکس دے رہے ہیں آئندہ بھی دیں گے لیکن اس کے طریقے کار میں اختلاف ہے قومت نے اس حالیہ بجٹ میں کسی طبقے کو نہیں چھوڑا ہار روڑ کی انتظامیاں کی وجہ سے بزار میں آپ چار رہے ہیں اور دوسری بجہ یہ آج کل کاروبار نہیں ہے جس کی وجہ ہے تاجر اطال کی طرف جا رہے ہیں اچھا میر صاحب اب مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ انیشیٹیو تو تھا بڑا بہتر تھا بڑا سیکرڈ تھا کہ ٹیکس نیٹ بڑھایا جائے ڈیفیسٹ کم ہو کوئی بہتری ہو کہاں مستیک کوئی گورنمنٹ سے آپ سمجھتے ہیں یا تاجر برادری نے پرابر کوپریٹ نہ کیا وہ کہتے ہیں کہ ماضی کی گورنمنٹ پیرلل اکانومیز پہ چلتی تھی ٹیکس نیٹ وہ بڑھاتے نہیں تھے ملک شود اور کرزوں میں ڈوبتا گیا کیا اس کا جواب ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے یہ دلیل منطق کی ساری غلط کی غلط ہے اور یہ جھوٹ ہے اپنی ناکامی اور نائلی چھپانے کے لیے ہم نے ہڑتالیں کی جس کا آپ نے ابھی تذکرہ کیا اور آپ نے فٹیجز بھی دکھائیں ہم نے ہڑتالیں کی ہیں ہم نے اتجاج کیا اس کے نتیجے میں تیس اکتوبر کو ہمارا اکومت کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے پر آج بھی عمل نہیں انہوں نے کیا اور وہ معاہدے کا گیرنٹر تھا چھوڑ کے کیونکہ وہ دو بندے تھے کے سائن تھے وہ تو انہوں نے اکومت سے نکال دی اب مجھے بتائیں کہ ہم اب اپنے اس معاہدے کی عملداری کے لیے کس کے پاس جائیں میں آپ کو چھوڑی سی مثال دیتا ہوں کس قدر سخت ترین یہ قوانین لے کر آئے زخیرہ اندوزی کے خلاف اور پورا رمضان یہ اپنی کیمپن چلاتے رہے میں آپ کو وسوق کے ساتھ اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آج بھی جو اشیاء ضروریہ کے سرکاری نرخنا میں آج بھی نکال رہے ہیں وہ سارے کے سارے بوگس ہیں سارے کے سارے فراڈ ہیں اور سارے کا سارا دھوکہ ہے مجھے بتا دیں اس ریٹ پر آپ کو کوئی اشیاء ضروریہ ملتی ہیں نہیں ملتی جب اس ریٹ پر شیئے ضروریہ میرے دکاندار کو نہیں ملتی تو وہ آگے بیچے گا کہاں سے پھر اس کی کردار کشی کی جاتی ہے جرمانے کیے جاتے ہیں اور ہر زلے کا جو ہے وہ کروڑوں روپیہ بناتا ہے اس کے میجسٹریٹس جو ہیں پرائس کنٹرول میجسٹریٹس نکلتے ہیں یہ تو وہ چند لوگ ہیں جو ہمیں شکایت کرتے ہیں پیسے لیتے ہیں وہ پیسے لیتے ہیں ان سے دکانداروں سے ان کو بلیک میل کرتے ہیں ان سے پیسہ بناتے ہیں اور وہ جو کروڑوں روپیہ ہوتا ہے اس میں کبھی حصہ ہوتا ہے کیوں اگر یہ حصہ ان کا نہ ہو تو آج تک یہ کوئی آثورٹی نہیں بنا سکے پرائس کنٹرول میکنزم نہیں بنا سکے آثورٹی ہونی چاہیے اس کی ایک ادرہ دا آثورٹی ہونی چاہیے جو یہ تیہ کرے کہ دکاندار کو چیز آتی کتنی کی ہے بیجنی کتنی ہے مجھے بتائیں اگر پچاسی روپے اپنا کلو چینی آپ اسے کہیں گے آپ ستر روپے بیچیں اس نے اپنا خریدی یہ ستر روپے ہو وہ ستر روپے چینی کیسے بیچے گا مجھے بتائیں یہ ظلم کا نظام ہے جبر کا نظام ہے استحصال کا نظام ہے اور کرپشن کا نظام ہے ہم اس نظام سے پہلے بغاوت کر چکے اور اب اس نظام کو جڑ سے اکھارنے کے لیے جدو جہت کر رہے ہیں میرسا میں صرف یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ نون لیگ دور میں ایکانومی کی جو پولیسی تھی ٹو ورز تاجر اور اب جو گورنمنٹ کی پولیسی ہے ٹو ورز تاجر دونوں میں فرق کیا ہے اس میں فرق یہ ہے کہ ان دنوں خوف نہیں تھا ان دنوں حراسہ نہیں کیا جاتا تھا آج تو انہوں نے یہ ایسی کیفیت بنا دیا ہے کہ جو تاجر دوست یا بزنس کو سمجھنے والی حکومت تھی یہ نہیں ہے وہ یہ بنیادی طور حکومت ہے اس میں میرسا چھوٹا سوال کہ گورنمنٹ ٹیکس نہ ہی کٹھا کرے ٹیکس پانچ سالہ مسلم لیگ نون کا دور جو تھا نا آپ کو پتا ہے جب اس حاق ڈار نے مسلم لیگ نون کے وزیر خزانہ کی اسیئے سے چارج سمالا تب انیس سو ارب روپیہ اٹھانہ سو ارب روپیہ کا ٹیکس تھا اور جب چھوڑا تو آپ کو پتا ہے کتنے ہیں اٹھتیس سو بطالیس ارب روپیہ اس کا مطلب کیا ہے کہ پانچ سالہ دور میں ٹیکس جو ہے وہ ڈبل ہو گیا پاکستان کا ریوینیو اور ابھی پچھلے ان دو سالوں کے اندر ایک روپیہ ٹیکس نہیں بڑا ان کی تمام تر جو ہے اور غلط پالسیوں سے اس کا مطلب کیا ہے بھائی وہ ٹیکس ہم نے دیا ہے تاجروں نے پانچ سالوں میں اگر ہم اس حاق ڈار کے ساتھ کام کر کے مسلم لیگ نون کے دور میں ٹیکس ڈبل تاجر کر سکتا ہے تو اگر اچھی پالسیاں ہوتی ہیں تو ان پانچ سالوں میں بلکہ یہ دو سال گزر گئی ہیں ٹوئنٹی پرسنٹ گروہ تو آتی نا ریوینیو میں وہ تو مائنس میں چلا گیا ہے یہ باتیں جب آپ حکومتی آثورٹیز کے ساتھ کرتے ہیں تو انہیں کنونس کرتے ہیں اپنا پوائنٹ او ویو بتاتے ہیں اپنے دوستوں کی بات بتاتے ہیں اپنے دل کا حال بتاتے ہیں تو وہ آگے سے کیا جواب آپ کو دیتے ہیں وہ آگے سے ہمیں جواب دے دیتے ہیں جواب والا موہ بنا لیتے ہیں سمجھ آگئی آپ جواب دے دیتے ہیں جواب دے دیتے ہیں یہ بات یہ ہے میں آپ کو بہترمہ میں مضیر غریب آدمی ہوں مضیر بات ہے میں آٹا بھی لے آٹا لے کے آئے ہوں گھی لے کے آئے ہوں اور سبھی لے کے آئے ہوں ہر چیز میں کی کر رہے ہیں میں ٹیٹا حکومت سے مضیر یہ چھوڑ کے چھوڑ جائیں میں آج دیکھ رہا ہے ٹیوی دے بیٹھ کے کہہ رہا ہے ہم عصیفہ دے دیں گے کہاں سے عصیفہ دیں گے غریب آدمی کو ماری جا رہے ہیں کہاں سے مدھ پورا کر کے دیں گے یہ مدھر اپنی جے پہ بھڑی جا رہے ہیں گاڑی ہیں لے کے آرے ہیں غریب آدمی کو کیا کر کے دیں گے ہیں بریک کے بعد وہ تاجر حضرات جو اس تحریک کو نہیں مانتے ان کے پاس بھی چلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ہارن بجاؤ حکمران جگاؤ جو احتجاج ہے اس کی سگنیفیکنس کیا ہے کوئی امپورٹنس ہے یا نہیں ہے چورٹ بریک ہمارے ساتھ رہے گے اردو بازار میں اس وقت میں موجود ہوں اور خالی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں صدر انجمن تاجران کے خالی صاحب مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ وہ آپ نے ہارن اور رنی پکڑے ہوئے کچھ سی ٹی کوئی ہارن بسم اللہ الرحمن الرحی یہ میں نے بھی ابھی دیکھا ہارن بکڑے ہوئے یہ عجیب تماشا ہے کہ تاجروں نے بھی ہارن بکڑی یہ ایک بچکانہ سی حرکت ہے جو اصل میں طریقہ کار ہے وہ ایک احتجاج کا پورا من ہم شریف شہری ہیں اور محسس تاجر ہیں ہمارے تو وہ ان کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ ہم بازے بجانا شروع کر دیں آپ کو سی ٹی بجانے کے کبھی شوق نہیں رہا بے الکل دیکھیں اس طرح کی سوچا بھی نہیں جا سکتا ہم نے اپنے تاجروں کے مسائل حل کرانے یا تماشا لگانا ہے ابھی ہمارا مطالبہ تھا کہ جی یہ شراختی کارٹ کی شرط کو ختم کیا جائے اس پر ہم نے احتجاج کیا انارکلی میں بھی کیا باہر بھی کیا سب سڑکوں پر بھی کیا پورا من طریقے سے اس پر حکومت نے مہربانی کی کہ وہ پچاس ہزار کی بزائے اس کو ایک لاکھ پر دے گئے وہ لیکن اب بھی ہمارا مطالبہ ہے اس کو ختم کرنے کے مطابق اگر یہ کرونا نہ آتا تو ہم نے وہ ختم کروانا تھا اور بھی اس طرح کے جتنے بھی تاجروں کے مسائل ہے ہم اس کے لیے جدو جہت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے ہمارا اپنا ایک طریقہ کار ہے انجمن تاجران آل پاکستان پورے پاکستان کی جماعت ہے تاجروں کی اور اس کا ایک اپنا طریقہ ہے وہ اپنے طریقے کے ساتھ چلتی ہے احتجاج کرتی ہے یہ احتجاج کا ایک بچکانہ آپ کو احتجاج سے اختلاف ہے یا ہورن سے اختلاف ہے نہیں مجھے دیکھیں احتجاج کس بات کا وہ کر رہے ہیں وہ بھی بتا دے ہمیں چارٹر اپ ڈیمانڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ دوزار بیس اکیس کا پروپری ٹیکس ماف کیا جائے یہ تو پہلے ہم مطالبہ حکومت کو پیش کر چکے ہیں انہوں نے کہا اس کے بدلے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو دو قشتوں میں کر دیتے ہیں جس کو ہم نے مسترد کیا ہم نے کہا نہیں ہم نے یہ ایک سال کا جو ہے جو کرونا کے دوران پروپری ٹیکس نہ لیا جائے کیونکہ دکانداروں نے کرائے اپنے ادا کر رہے ہیں اور وہ کرائے ادا نہ کر رہے ہیں اور اس پر بوجھنا بنے جو دکان مالک ہے ان کے سورسز جتنے بھی ہیں وہ اس پہ کئی ایسے لوگ ہیں غریب آدمی ہیں جن کا ذریعہ آمدن کرائوں پر ہے اور انہوں نے کرائے اگر نہیں لیا تو یہ ٹیکس وہ کہاں سے ادا کریں گے اس کو ختم ہونا چاہیے یہ ہمارا مطالبہ ہے یہ مطالبہ ٹھیک ہے جی یہ کارمٹ کو ان کی ٹیبل پر ہے انہوں نے اس کے بدلے میں دو قشتے کی اگلا مطالبہ سن لے دوزر انیس بیس کے بقایا جات رہ جانے والے پروپری ٹیکس پر سرچارج نہ لیا جائے اور کرسطوں میں ادا کرنے کی کوشش کی جائے نہیں وہ تو آرئیڈی انہوں نے کبول کر لیا وہ تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کا جرمانہ بھی نہیں لیں گے اور ادا کریں آپ دو قشتوں میں کریں یہ تو اس میں تو کوئی احتجاج کی بات نہیں ہزار سی سی تک کی گاڑی پر لائف ٹائم ٹوکن کی پابندی ختم کی جائے دیکھیں یہ مطالبہ سارے جتنے بھی ہیں اس کا ایک طریقہ کار ہے حکومت کے ساتھ ایک نمائندہ کیا ہوتا ہے وہ پورے پاکستان کی قیادت کرتے ہیں اور ان کو ٹیبل پر بیٹھ کر حکومت کے ساتھ یہ بات کریں گے کہ باجے بجا کر یہ بات کریں گے یہ میں نہیں سمجھتا ہے اس کو کہ کوئی ریزنیبل طریقہ ہے اس کا طریقہ ہے جو باجے کی زبان کو کیا سمجھانا ہے آپ نے دیکھیں تماشا لگا کر بیٹھے ہیں آپ کہ باجے کی زبان میں آپ سمجھانے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ لوگ لاہور کے باہر آپ کا کوئی اثر و رسوک نہیں ہے ہم تو بدین تک پھیلے ہوئے ہیں دیکھیں یہ تو آپ جانتے ہیں میڈیا جانتا ہے پورے پاکستان کا انیومن تاجران ہماری جماعت ہر گاؤں میں ہے ہر شہد میں ہر دہات میں ہے اور ڈیلی بنیاد پر ہمارے رابطے ہیں کہتے ہیں آپ لوگ اتجاج اس لیے نہیں کر رہے ہیں آپ کے بعد مین پاور ہی نہیں ہے نہیں میں جو آپ یہ بتائیں اتجاج کون کر رہا ہے کوئی ایک جماعت بتا دیں کہ جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ہو جو یہ باجے بجانے والوں کے ساتھ ہو مجھے یہ بتا دیں آپ ایک پاکستان کی تین تنظیمیں ہیں کوئی ایک تنظیم کوئی ایک چیمبر کوئی ایک جگہ آپ مجھے بتا دیں کہ جس نے کہا ہو تو آپ خود اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ وہ نون پولیٹیکل ہیں کوئی ساتھ ہی نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ پولیٹیکل نہیں ہے ہر حق ان لوگوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں جیسے ہولنگ ٹیکس کی ایک تاریخ چلی پورے ملک میں چلی انہوں نے ساتھ نہیں دیا انہوں نے کمبرومائز کر لیا کس بنیاد پر کیا تو یہ تو کوئی بات نہیں دی وہاں سائن کر کے آگے پانچ لاکھ روپے پانچ لاکھ روپے تک شخصی زمانت پر کرزہ سکیم کا اجراء کیا جائے دیکھو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی بینک میں آپ چلے جائیں میرے پاس آ جائے پورا پاکستان یہ حکومت کو کرنے والا مطالبہ نہیں ہے میں آپ کو لے کر دیتا ہوں بینک سے میں کرزہ لے کر دیتا ہوں پاکستان کے ہر تاجر کو آپ کے پروگرام کی وسائل سے کہہ رہا ہوں کس بینک سے لینا ہے کس نے میں لے کر دیتا ہوں بینک دے رہے ہیں بینک تو گھر گھر بھر رہے ہیں کہ آ جائے ہم سے کرزہ لے لے کرزہ ہی لے رہا ہے کوئی اللہ واسطے تو نہیں لے رہا ہر بینک دینے کے لیے تیجاہ بینک آف پنجاب نوے روز میں لوکل ایل سی کی سولت دے یہ دیکھیں دے نہیں سکتا وہ اس کی ڈومین ہی نہیں ہے وہ نیشنل بینک نہیں ہے قومی بینک نہیں ہے وہ تو سبائی بینک ہے اس کا کام ہے سبائی جو گورنمنٹ کے ریونیوں وہ کٹھا کرنا ہے وہ ایسا کام نہیں کر سکتا ہے بات یہ ہے کہ اگر آپ کے جو مطالبات ہیں وہ منوانے چاہیں تو پہلے اس کا نوٹس دیتے ہیں گورنمنٹ کو ٹائم دیتے ہیں جی اتنے دن کے اندر ہمارے مسائل حل کرے یہ جو ہم کاروبار کر رہے ہیں تاجر ہیں تاجر جو ہیں وہ نبیوں کا کام کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں میرے گزاری سنیں وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ سے ہم مذاقرات کر کر ٹھک گئے ہماری کوئی شنوائی نہیں ہوئی ہم نے تو کئی نہیں دیکھا انہوں نے کئی مذاقرات کی ہو کسی ڈیبل پر بیٹھے ہو ان کو تو ہم نے کوئی کئی نہیں دیکھا یہ نبیوں کا پیشہ ہے تجارت کرنا کیا یہ زیب دیتا ہے تاجروں کو کہ وہ بیٹھ کے ہارن مجھ آئے اور یہ تماشے کریں اور اس قسم کے چچھوڑی ارکتے کریں آپ کو یہ تحریک پولیٹیکلی موٹیوٹیڈ لگتی ہے جو اس حکومت کے خلاف ہم مارا اس حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے مارا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہماری جو بات غیر سیاسی ہے لیکن ہم کسی کے علاقار بھی نہیں ہے یہ کیسے پتا چلے گا ہم صرف تاجروں کی بات کرتے ہیں تاجروں کے مسائل کی بات کرتے ہیں آپ جیسے فرما رہے ہیں پیچھے ان کے نون لی گیا تو یہ کیسے پتا چلے گا تو آپ کو پتا چلے گا یہ اتنا سارا کچھ جنبندوبست ہے وہ کہاں سے فنڈی گھو رہی ہے کہاں سے پیسے آ رہے ہیں کون کر رہے ہیں کیا یہ خود اپنی جیبوں سے دے رہے ہیں ابھی تو انہوں نے باجے لیے ہیں جا سار جی باجے لیے ہیں کچھ روپے کا پتا بینکوں سے مانگ رہے ہیں وہ تو دے رہے ہیں سارے بینک دے رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو باجے نون لیگ نے دیئے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جماعتیں جو گورمنٹ کے خلاف ہیں ان کے یہ علاقار بنے ہوئے ہیں یہ آپ کو سامنے آ دے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور کس کے اشارے پر ناچ رہے ہیں پنجاب میں ای گورنرز پروگرام جو ہے اس کا آگاست کیا جائے اس میں کیا گلت ہے دیکھیں میں میں سمجھتا ہوں اس میں ہے کیا یہ تاجروں کا مسئلہ ہے پہلے مجھے آپ یہ بتا دیں یہ تاجروں کا مسئلہ کہ ای گورنرز ہونی چاہیے یہ بتائیں کہ سارے ملک کا ٹھیکہ انہیں نے لے لیا باجے بجا کر یہ میں کہہ رہا ہوں کہ تاجریک موزت پیشا ہے آپ کہنے کے مطلب ہے کہ انسٹرومنٹ چینج کریں آپ کو باقی اطلاف نہیں ہے نہیں یار پھر وہی بات ہائیلن بجائے ہار بات پر اقتلاف ہے ہائیلن بجائے یہ طریقہ نہیں ہے مجھے یہ مسئلے کا بانسری بجائے یہ سب باتوں پر اقتلاف ہے میں چاہتا ہوں یہ تاجروں کی شان نہیں ہے تاجروں کے شادے شان نہیں ہے اس قسم بھی ارگتے کریں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ریڑ کی ایڈیا تاجر وارث ہے اس ملکہ وہ باجے بجانے والے نہیں ہیں بات سمجھ گئے آپ مجھے جو لگا ہے مجھے لگا ہے کہ آپ کو وہ باجے کی وجہ سے سردرد ہوتی ہے آپ کہتے ہیں نہیں بھائی اس وقت تاجروں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری مارکیٹیں ہفتے میں چھے دن کھلنی چاہیے کاروبار کا ہمیں کرنے کی اجازت دی جائے ہمیں صورتیں دی جائے جو لوگ ابھی ہم جا کھڑے اور کہتے ہیں سننے مطالبہ آخری مطالبہ سننے اور بھی بہت سارے بیچ میں پنجاب کے تمام ڈویجنل ہیڈکوارٹرز میں پارکنگ پلاسے تعمیر کیا جائے یہ آج کا مطالبہ بیس سال سے ہم کر رہے ہیں یہ مطالبہ ہم نے مجھن کیا ہے ایک بات بتائیں بیس سال سے ایک چیز آپ کی سنی نہیں گئی تو کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سلام بات جا رہے ہیں آپ باجے کی زبان سمجھتے ہیں اس کا مطلب جانور بیٹھے ہوئے ہیں وہ باجے کی زبان سمجھتے ہیں جیسے بندر سمجھتا ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ باجے کی زبان سمجھتے ہیں بین بجا کے میر صاحب کا آپ سے کوئی رابطہ یا اس تنظیم کا آپ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا دیکھیں ہم نہیں کرتے ہیں ہمارا ایک مجزد تنریم ہے انجومت داجران پاکستان وہ کہتے ہیں ہم نے تو باجے کا رنگ بھی پاکستان کے جھنڈے پر رکھا ہوا ہے دیکھیں میری بات سبز اور وائٹ ہے یہ کبھی کہتے ہیں وہ گاڑی کا حارن بجائیں گے کبھی کہتے ہیں باجے کا رنگ ہم نے جھنڈے جیسا ہے جھنڈے کو کہاں کہاں آپ نے استعمال کرنا ہے ویچے تو ساری جماعتیں پاکستان کا پرچار کرتی ہیں لیکن اس پر عمل کرنے والے چند لوگ ہوتے ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں پہلے میرا ملک ہے پھر یہاں کے تاجر ہیں اگر فرض کریں اسلامباد جاتے ہوئے چکری جا کر ان پر پتھراؤ ہو جاتا ہے فرض کریں یہ وارٹر کینن کا استعمال ہو جاتا ہے یہ ان کو ڈیٹین کر لیا جاتا ہے پھر بھی آپ ساتھ نہیں دیں گے میں آپ کو کہتا ہوں پہلے تو یہ اپنے ذہن سے نکال لیں کہ چکری تک یہ پہنچے کیا مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لاہور سے باہر نہیں جائیں گے اگر چلے گئے تو میں کہہ رہا ہوں نہیں جائیں گے سڑک تو ساری رات دن چلتی ہے یہ کہیں نہیں جائیں گے اگر چلے گئے تو میں کہتا ہوں نہیں جائیں گے ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے پاکستان کی جتنی بڑی تنظیمیں ہیں کسی ایک کا نام آپ بتا دے وہ کہتے ہیں ہماری ہزاروں میں تعداد ہوگی ہزاروں گاڑییں جاری ہیں ہزاروں میں نہیں لہور سے باہر نہیں جائیں گے آپ کو حکومت کی طرف سے نہیں میں حکومت کی طرف سے ایک بات کو ذہن میں رکھ رہیں کہ میری جماعت قید سیاسی ہے اس ملک کا تاجر ہے میری جماعت تاجروں کا مسئلہ کے لیے ہم کھڑے ہیں یہ تاجر نہیں ہے آپ مجھے بتائیں ان کے پیچھے کیا کیا ہے یہ آپ مجھے بتا دیں تو میں کہوں گا کہ ہاں جی آپ یہ جا سکتے ہیں یہ تاجر نمائندے نہیں ہے یہ ہر دور میں جیسے موسم بدلتا ہے تو اس قسم کے کیڑے مکوڑے باہر آتے ہیں یہ کیڑے مکوڑے جو باہر آئے ہیں موسم جائے گا تو یہ سب چلے جائیں گے واپس یہ اس میں تاجروں کی نمائندے کی والی بات کوئی نہیں ہے کہ تاجروں کے نمائندے ہیں اور یہ جناب تاجروں کے حکومت کے لیے تاجروں کے حکومت کے لیے رہنا ہے تو آپ بھوکا مر رہے ہیں کسی سٹیج میں بھی آپ باجہ تحریک کا ساتھ نہیں دیں گے کسی بھی صورت میں ہم کسی ایسے شخص کا ساتھ نہیں دیے سکتے جس کی وبستگی سیاسی ہو ہم غیر سیاسی لوگ ہیں ہم نہ حکومت کے علاقار ہیں کس کے کہنے پر یہ اتجاج ہو رہے ہیں نہ سیاسی لوگوں کے علاقار ہیں کس کے کہنے پر یہ اتجاج ہو رہے ہیں یہ اتجاج کے پیچھے کوئی سیاسی مقاصد ہے وردہ یہ جو جتنے مطالبات آپ نے بتائے ہیں پڑھ کے مجھے سنائے ہیں یہ کوئی آج کی بات ہے یہ ہم پچھلے چھے ماہ سے کرونا سے پہلے ہم نے اتجاج کیا یہ حکومت کو نوٹ کروایا یہ چیٹا فورڈ ڈیمانڈ جو آپ دکھا رہے ہیں مجھے یہ آج کی لکھی ہوئی ہے اس کی ڈیٹ تو دیرہ نکھار لیں کہ یہ پرانی بات ہے ان کے پاس میں موقف کوئی نہیں وہ کہتے ہیں کہ حکومت کی معاشی پولیسی جو ہے وہ کلیپس کر گئی ہے دیکھیں حکومت کی جہاں تک بات ہے جو حکومت کی بات ہے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ حکومت ہماری غیر سیاستی ہے وہ سیاستدان نہیں ہے وہ ایک پیش پر نہیں ہے ان کو پتہ نہیں ہے وہ کوئی کچھ کہتا ہے وزیرے جو قومی اسمبلی کا ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے وفاقی وزیر صوبائی وزیر کچھ کہہ رہا ہے ان کی آپس میں نہیں ملتی تو پھر آپ پالیسی کس کو دے رہے ہیں یہ کس کو سنانا چاہتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ اور وہ جو حورن تحریکہ وہ اس بات پر سیم پیج پہ ہیں نہیں اس پر سیم پیج جو ہم کہتے ہیں کہ اس کا طریقہ کار جو ہے ہمارا وہ ایک ریزنیبل ہے بیٹھ کے ٹیبل ٹاک ہو اس کے ذریعے ٹیبل کے بغیر کوئی مسئلہ کبھی زندگی میں حل ہوا نہیں اس کا مطلب ہے انسٹرومنٹ کا رولہ کے بعد یہ کی وجہ کوئی اور لے لیں نہیں بات یہ نہیں ہے اتجاج کا ایک طریقہ ہے یہ ہوچاپن جو ہے یہ ہمارے تاجروں میں نہیں ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی تاجر کا تعلق ہوگا اور آپ سے مجھے پتہ لگا ابھی میں نے جب ٹی وی دیکھ رہا تھا تو میرے دوستوں نے کہا کہ یہ کیا تماشا کیا تاجر ہے میں کبھی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ہماری ایک اپنی تنظیمیں دیکھیں پاکستان کی آٹھ تنظیمیں ہیں بہت بڑی بڑی کوئی ایک بتا دیں کسی ایک کا نام لے دیں جو یہ کہے کہ میں باجا بجاؤں گا تحریکیں جب شروع ہوتی ہیں وہ سارڈ اسی طرح ہوتی ہیں کئی دفعہ باد میں وہ جو تحریک ہوتی ہے اس میں خلق خدا کی سمجھت ہوتی ہے دو چند لوگ نہیں ہوتے کہ وہ دو چار چھے لوگ اپنا پروگرام بنا کے یہ تحریک جو حرن بجاؤں حکمران جگاؤں تحریک ہے یہ کلاپس کر جائے گی نکام ہو جائے گی یار یہ کامیاب ہوتے ہیں آپ کیسے بتا رہے ہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ کامیاب تحریک ہو سکتی ہے اس کے پیچھے مقاصد ہیں ہمیشہ وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن کے ایک مقاصد ہوں جو عوام کے لیے یہاں کے غریب لوگوں کے لیے اب کر رہی ہے تو ان غریبوں کے لیے کریں جو مزدور آج بھوکا مر رہا ہے جو سارا تاجر مر چکا ہے اس وقت وہ کہتے ہیں مزدوروں کے لیے نکل رہے ہیں میں کہتا ہوں کون سے گاڑیوں پر جا رہے ہیں نواب آنا احتجاج کر رہے ہیں تو اس کو آپ کہہ رہے ہیں غریبوں کے لیے زمانہ گاڑیوں کے گھروں میں روٹی نہیں ہے گھوڑیوں پر جائے تاجر دکھانوں کے باہر بھوڑ لگا دیئے قرائے کے لیے کھانی ہے نہیں وہ کس پر جائے گھوڑی پر جائے ہیں یہ بندی آپ بات پیدل تو نہیں کہنا گاڑی پر جائے گاڑی پر جائے گا نواب آنا احتجاج یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ گاڑیوں پر بیٹھ کے ائر کرنیشن پر جائے ہیں ائر کرنیشن گاڑیوں میں آپ مارچ کریں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تحریک ہے کر چلے تو پیدل چلے مارچ کیا جیسے پاکستان میں تاریخ ہے اتجاج کا ایک طریق ہے سڑکوں پر آنا اتجاج کرنا پورڈام رہنا پاکستانی شہری کا لیکن یہ ایک نیا طریقہ آپ مجھے بتا رہے ہیں گیر کنڈیشن گاڑی میں پرسینہ بھی نہ آئے اور آپ کہیں کہ میں غریبوں کے لیے لڑ رہا ہوں جی اس ملک کا تاجر مر چکا ہے کرونا سے پہلے بھی مر رہا تھا دو ساتھ نہیں ہے پس رہا اس حکومت کی کوئی پالیسی نہیں ہے اس حکومت کا کوئی پروگرام نہیں ہے تاجروں کے لیے اس کے لیے آواز اٹھائیں اس کے لیے جس مہارکیڑ میں آپ کھڑے ہیں نا یہاں کے تاجروں کو ایک ایک دوان پہ جا کے آپ پوچھیں وہ دیوالیاں ہونے کے قریب ہیں یہاں ارب اور رویہ کی کتاب کا پیچھا بھی پڑی ہے اسکول باندھ ہیں یہ لوگ کیا کرے گی مر جائے گئی یہی بات ہے وہ کر رہے اوہ بھائی تری کیا غلط ہے تری کیا غلط ہے گھاڑیوں میں ائر کنڈیشن میں بیٹھ کے اتجاج کر رہے ہیں اتجاج یہ ہے آپ سینہ بہا رہے ہیں آپ جب بہا رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں آپ جب اتجاج کریں گے پاکستان کی ٹیکسٹائل کے بعد دوسری بڑی سنت ایجوکیشن ہے اس ملک کی ایجوکیشن اس کو ریڈ کی ایڈی کہا جاتا ہے کسی بھی ملک کی بنیاد ہوتی ہے یہ ایجوکیشن آج یہ ساری ایجوکیشن برباد ہوگی اور وہ ان کا کچھ نہیں رہا ان کے لیے کوئی پالیسی نہیں تعلیمی اداروں کے باہر بورڈ لگ گئے کرائے کے لیے مقان خالی ہے کرائے کے لیے حال خالی ہے آخری بات آخری بات آخری بات آخری بات آخری بات یہ بات میں تیسری دفعہ پوچھ رہا ہوں آپ کو کچھ فٹوپرنٹس ملے ہیں اس چیز کے کہ حارن بجاؤ حکمران جگاؤ تحریک جو چلنے والی ہے یہ اس کے پیچھے کچھ سیاسی مقاصد ہیں دیکھیں اس کے پیچھے جو چہرے ہوتے ہیں نا ان سے مقاصد ظاہر ہوتے ہیں مجھے اگر ٹکٹ نہیں ملا تو میں بھی اس پر شامل ہو جاتا دیکھیں بات سنیں یہ کس کو نے ٹکٹ ملا یہ یہ کوئی نازم کی ٹکٹ کے امیدوار ہیں کوئی کہ سبائی سامنی کی ٹکٹ کے امیدوار ہیں کسی عوضے کے امیدوار ہیں ان کا اس پر تاجروں سے کوئی نہیں اتنا کہ آپ کہہ سکیں کہ یہ غریب لوگوں کی جنگ لڑ رہے ہیں یہ جناب مزدوروں کے لیے نکل رہے ہیں میرے ملک کا مزدور بھوکا مر گیا ہے کسی نہ حکومت نے پوچھا نہ کسی تاجروں نے پوچھا بڑے نے یہ جو نام نے ہاتھ تاجر وہ کہتے ہیں ہم یہی پوچھنے اسلام پا جا رہے ہیں یہ کہہ رہا ہوں یار کیا طریقہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک کنڈیشن میں بیٹھ کر آپ نوابانہ تھاٹ کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں میں اتجاج کر رہا ہوں یہ اتجاج دی بلکہ بدنام کیا جا رہا ہے تاجروں کو تاجر کے قاس کو نقصان پوچھا نہیں جائے اور لبے لباب یہ ہے کہ حرن بجاؤ حکمران بچاؤ حرن بجاؤ حکمران جگاؤ جو تحریک ہے گفتگو آپ نے سنی لبے لباب اس کا یہ ہے کہ حرن بجاؤ حکمران جگاؤ جو تحریک ہے اس کو مصرد کیا ہے خالد پرویز صاحب کی جماعت نے اور ان کی تنظیم نے ان کی جانوی سے کہا گیا ہے کہ اس کے کچھ سیاسی مقاصد ہیں اور یہ لوگ جو ہیں یہ کچھ ناظم کی ٹکٹ کے امیدوار تھے کچھ دیگر مقاصد تھے شورٹ بریک ایک لیں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے تاجرہ لہور کے صدر مجاہد مقصود بڑ ساہب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں بڑ سب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے بڑ سب آپ کے ہاتھ میں وہ کوئی پیپنی اور کوئی باجہ اور کوئی ہورن نہیں ہے آپ آج بھی دوڑ ہی ہیں کیا چکر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ دا کروں گا کہ آپ نے جو ہے ایک عرصے بعد طویل عرصے بعد اس پروگرام میں جو ہے نا دوبارہ یعنی آپ نے موقع دیا جی یہ روڈ پر اتنے ہون تو بج رہے ہیں اور اتنا پہلے اتنا شورہ ہم مزید اس سے زیادہ کیا شورم چاہ سکتے ہیں تو لہٰذا رہی بات اگر کوئی باجہ بجھانا چاہ رہا ہے کوئی جو ہے ایسا کرنا چاہ رہا ہے ہر ایک ہے رائٹ ہے وہ بلکل کریں لیکن میرا اپنا ذاتی موقع ہے میرا خیال ہے کہ روڈ میں پہلی بہت شورہ ہے اور مزید جو ہے نا یعنی کم از کم ہمیں شور نہیں مچانا چاہیے تو آپ اس تحریک کو مانتے نہیں ہیں اس کے ساتھ نہیں ہیں ان کے طریقہ کار سے اختلاف ہے یا آپ کو وہ پلیٹی سائز لگتی ہے اصل بات کیا ہے جی یہ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ آیا ان کا کیا موقع تھا کیا یہ سوچ کہ انہوں نے اس تحریک کا آغاز کیا ہے اس میں ہون تو سنا رہا لیکن یہ باجے یہ پیپنی ہیں یہ میرے کہا سے گلی میں کوئی گھبارے جب بیچنے آتا ہے نا بچمن میں ہم دیکھتے تھے کہ اندرون چائر میں کوئی گھبارے بیچنے آتا ہے اس کے ہاتھ میں پیپنی ہوتی نہیں وہ جو ہے پی جاتا ہے تاں میں لوگوں کو پتا ہے چلتے ہیں تو اس لیے باقی اگر کوئی وہ ان کا ایک طریقہ یعنی کہلنے کے سٹائل ان کا جو ہے انہوں نے کیسے کیوں اختیار کیا نہیں آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ اگر باجے کی جگہ وائلن رکھ لیتے تو ٹھیک تھا نہیں نہیں سر یہ کوئی اور اسٹرومنٹ نہیں 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 تاجر جو ہے تاجر کوس کے لیے ہمیں تاجر ہی رہنا چاہیے نہ کہ ہمیں جو ہے کوئی ایسا کرنا چاہیے جسے سنجیدہ نہ لیا جائے نہیں تو ان کا چارٹر اوپ ڈیمانڈ جو ہے اس سے آپ کو اختلاف ہے بھلا وہ کہہ رہے ہیں سال دوزار بیس اکیس کا پروپٹی ٹیکس ماف کیا جائے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے یہ ٹھیک بات ہے جی بلکل ہونا چاہیے اچھا وہ پھر کہتے ہیں دوزار بیس انیس 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 بیس کے بغایا رہ جانے والے پروپٹی ٹیکس یہ گورنمنٹ سے مطالبہ کرنا چاہیے یہ چارٹر ڈیمانڈ میں نے بھی پڑا اور میں نے اس سے اپنی ذات کے میں بتا رہا ہوں اپنی میں نے اتفاقے رائے بھی کیا لیکن جو لوگ یہ اس محول کو چینج کرنا چاہیے یہ جو باجے کی طرف کوئی پیپنی کی طرف کوئی کچھ مناسب نہیں ہے ڈیمانڈ جو ہے یہ تاجوں کا فائدہ آپ بچپن میں پیپنیاں نہیں بجاتے رہے اور چودہ گرس پہ اس طرح کے باجے نہیں بجاتے رہے آپ مجھے بتائیں آپ عمر کے ساتھ یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں یہ چیزیں وقت کے ساتھ ہی لگتی ہیں یہ تو بچہ ہے جی ہے چلے چلے اس میں ایک اور ہے کہ تمام جو ہزار سی سی گاڑیاں ہیں لائف ٹائم ٹوکن کی پبندی ختم کی جائے اجی بہت اچھی بات ہے میں بلکل اس سے تفاق کرتا ہوں آپ پیپنی کے بغیر بھی ساتھ دے دیں چلے ٹھیک ہے نہیں میری کوئی میں تو رائے پوچھ رہا ہوں آپ سے انہی جی ہر انسان کا اپنا رائٹ ہے اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کچھ بہتر سوچ کی کیا ہوں لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ ایک جو گھروں لگا ہوئے نا وہ انہیں غلط فیصلے کرنے میں مجبور ناجروں کو یہ چیز میری سوچ کے مطابق یہ چیز اچھی نہیں لگتی کہ اس طرح کا کوئی جو ہے معاملہ کیا جائے باقی ان کے مطالبہ بہت اچھے ہیں میں اتفاق کرتا ہوں موشت کی ایکنومک کی پولیسی ہے آپ کے نزدیک وہ ٹھیک جا رہی ہے یہ صحیح سمجھتا ہے نہیں گورنمنٹ نے جیسے جو کرونا کے حالات چل رہے ہیں ملک جس دور سے گزر رہا ہے جو انہوں نے جس طرح کا بجٹ بیش کیا کبھی وہ متوازن تھا ٹھیک تھا ہر چیز پر تنقید کرنا کچھ تاجروں کو بھی ساتھ دینا چاہیے لیکن ایک چیز میں بلکل میں کہوں گا کہ اس ٹائم بیوروکریسی اور حکومت ایک بیچ پر نہیں ہے یہ کہیں یہ نہ ہو یہ تب تک ٹھیک ہے تب تک میں بھی اسے ٹھیک کہوں گا جب تک کوئی نیا بجڑ نہ کوئی منی بجڑ کا نام دے کے کوئی نئی جو ہے تلوار نہ لٹکا دیجے تاجروں کے سر پر اس لیے تاجروں کو جو ہے یعنی تاجر ہی رہنا چاہیے نہ کہ کوئی ایسا جو ہے کوئی اوچھے تلٹ کرنے استعمال کرنے چاہیے باقی رہی بات جو اگر کوئی کرتا ہے یہ اگر باجوں کے بغیر تحریک شروع کرتے ہورن وغیرہ نہ بیچ میں ہوتا سویسٹیکیٹر طریقہ آپ کے خیال میں اگر ہوتا تو پھر زیادہ بہتر تھا جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ کرونا کے دور میں مارکیٹیں بند تھیں تب تمام تاجر یعنی گروس تمام تاجر تمام تاجر لیڈر سب ایک پیچ میں تھے اور ہم نے بالکل جو ہے دل کھول کے جو ہے ساتھ چلے کبھی جب کاز ایک ہے ہم ساروں کا مسئلہ ایک ہے کہ ہم کیوں لیدہ لیدہ اپنی مسئلہ یہ باجے نے خراب کیا ہے کہنے چند لوگ جو ہیں جو شرار اگر اس میں سے باجے نکال دیا جائے تو آپ سارے کٹھے ہیں ایسی بات نہیں ہے ان کا موقف ٹھیک ہے اگر وہ ہم سے رابت ایسی بات نہیں ہے اس میں جو ہے یعنی ابھی کافی ٹائم ہے دیکھیں شاید وہ کوئی بہتری اس میں لا چکے ہیں ہم جارے اسلام آباد اور کہتے ہیں ہزاروں لوگ ساتھ ہوں گے ہزاروں گاڑیاں چکری پہنچنا ہے وہاں دوسرا فیس تیسرا فیس آپ کو لگتا ہے اس طرح ہی ہوگا جی دیکھیں یہ تو وقت آنے بھی پتا چلے گا وقت سے پہلے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا نہ آپ کچھ کہہ سکتے ہیں نہ میں کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن ہر انسان کا اپنا طریقہ کھا رہا ہے اگر میں اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ میں جو ہے یہ طریقے کا حصہ بنوں گا تو بھی وہ مناسب نہیں ہے وہ وقت کے ساتھ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے لیکن ان کا مطالبہ بالکل جائز ہیں تاجروں کی بہتری کے لیے ہیں پوری عوام کی بہتری کے لیے ہیں آپ اسے پورا من بھی سمجھتے ہیں آپ پورا من تو سمجھتے ہیں نا اسے پورا من اتجاج ہے پورا من نہیں ہے یہ اوچھے سے اتھکڑنے جب کبھی بسند ہوتی تھی بسند آپ رات دیکھیں ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے تو واجہ بھی وہ لیا ہے جس پہ قومی پرچم ہے سبز اور وائٹ ویدہ چودانگس والا واجہ مارکیٹ سے جو اویلیبل تو وہی لیا ہے چودانگس پہ کوئی ایسا رکھ رہے ہیں چودانگس پہ سب جو ملکے بجھا لیں لیکن یہ ایک سنسیریٹی نہیں ہے یہ سیڈیس پن میں نہیں اس کو سمجھتے ہیں آپ نے رابطہ کیا ان لوگوں سے ہم نے کوئی رابطہ نہیں کیا انہوں نے کیا جی انہوں نے نہیں رابطہ ہے کوئی نہیں آپس میں جی یہ تو وہ ہی بتا سکتے ہیں اب انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا کہ اگر رابطہ میں اکیلا جو ہے بیٹھ کر کوئی رابطہ کر لوں ہماری تنزیب ہے جس میں ہمارے میمبران ہے ان سے ہم مشاورت کریں گے اگر انہوں نے رابطہ کیا تو مشاورت کریں گے تو ضرور جو ہے اس پہ ہم پر فیصلہ کریں گے لیکن یہ طریقہ کار میں اس سے اتفاق نہیں کرتا آپ کو یہ کچھ سیاسی تحریک لگ رہی ہے یا کوئی ایسا لگتا ہے کہ کوئی پارٹی پیچھے ہے کوئی اس طرح کہ آپ کو اس طرح ہے کہ کوئی بیچ میں سے سویل کر سکتے ہیں آپ یہاں میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے یا نون پولیٹیکل ہے کوئی آئیڈیا نہیں اس پہ میں کوئی آئیڈیا نہیں دے سکتے ہیں کوئی انپوٹ نہیں پھلیا آپ کو کوئی آپ نے کسی نے گائیڈ نہیں کیا کیونکہ اس معاملے میں دلچسپی نہیں لی کہ آیا جو لوگ باجے بجا گے میرا خیال ہے ان کے مطالبہ بہت اچھے تھے ان کی ڈیمارڈ بہت اچھی تھی لیکن جو ان کے اندر ایک گروہ سا گھسا ہوئے نا انہوں نے اس طریقے کو خرابی کی طرف جو ہے شروع کیا جب پریس کانفرنس ہوئی وہ کہا گیا ہون بجاؤ ہون سے آ گیا اب باجہ باجے سے کل کو کچھ اوڑنا بن جائے اس لیے جو ہے میں نہیں چاہتا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پورا منہ تجاج حکومت کا اور ان کا اپس میں تصادم کی طرف بھی جا سکتا ہے نہیں تصادم تو نہیں جو ہے کیونکہ ان کا جو ہے رائٹ ہے جو بھی کوئی شہری اس کا رائٹ ہے اگر اسے اس ہر انسان کا طریقہ کار ہوتا ہے اگر انہیں فرض کریں حکومت روکنے کی کوشش کرتی ہے تو وارٹر کینن چار مغاتی ہے اور معاملات سب سے پہلے لاہور ٹی وی کی سکرین پہ آپ نے نمودہ روکے کہنا ہے کہ بھائی جن یہ غلط ہو رہا ہے نہیں میں نہیں چاہوں گا کہ انہیں کوئی ایسا سٹیپ اٹھانا چاہیے اور یہ بھی میں یقین سا کہہ سکتا ہوں حکومت بھی کوئی ایسا اقدام نہیں کرے گی حق ہے لیکن ہمیں اپنا طریقہ کا ٹھیک کرنا چاہیے بہت شکریہ آپ کو بہت شکریہ سر